دوستو میں عبد کوشل جوپیٹر سٹیڈی براؤڈ کنسلٹر سے انڈیگرڈ سے ایک بڑی اچھی خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے آہ کینیڈا دوبارہ لائن پہ آ گیا لائن پہ آ گیا ان دہ سنس کی جتنا بھی پروسیسنگ کا بیک لاغ تھا کینیڈا سٹوڈنٹ ویزا کا وہ اوور ہو چکا ہے تو اب جو کینیڈا کے ڈیسیزنز ہیں ویدن فیفٹین ورکنگ ڈیز میں ڈیسیزنز آ رہے ہیں ایک دوسری خوش خبریہ بھی میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کینیڈا میں پی ٹی ایکسپٹڈ ہے کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے تو یہ پی پی آر میں نے آج ریسیو کی ہے انکت شرمہ کس کی فائن لگی تھی تھرٹی ایتھ آف جینوری کو اور پرسوں اس کے بائیومیٹرک ہوئے تھے اور آج صبح ہمیں اس کی پی پی آر آگی انکت شرمہ نائیگرہ کالیج جا رہا ہے اور اس کا پی ٹی ای کے بیسز پہ ویزا آیا ہے تو دو چیزیں اس سے کلیر ہوتی ہیں کہ جو کینیڈا میں پہلے بہت دیر تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا اپنی اپلیکیشنز کا کہ ڈیسیزن کب آئے گا وہ اب ختم ہو گیا ہے دوسرا پی ٹی کے اوپر جو ہمارے دماغ میں بھرہم تھے جو ہمارے دماغ میں بھرانتیاں فیلائی ہوئی تھی یا جو بھی ریومرز ہم سنتے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں اب ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہیں کیونکہ کینیڈا میں پی ٹی پہ ویزے آتے ہیں تو بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو ریسنٹلی آسٹریلیا سے انفارچنٹیلی فیوز ہو گئے ہیں آسٹریلیا دوبارہ اپلیکیشنز نہیں لے رہا ان کی ری اپلیکیشن کا آپشن نہیں ہے تو دیکھیں ایزیلی اپلائی فور کینیڈا ریسیزن میکنگ بہت جلدی ہے آفر آپ اپلائی کرو گے آفر کے بعد آپ نے جی اے سی اور فیس جمع کرانی ہے ایلوی آگئی اور آپ کی فائل لگ جائے گی کوئی یہاں پہ فنڈ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے اور تو ہاں اب جیسے بہت کم کورسز اور بہت کم انسٹیوشنز ہیں جہاں پہ مین ٹیک بھی اویلیبل ہے اور اس کے بعد سپٹیمبر تو ہے اویلیبل ہے ہی ہے ہر ایک پروونس میں آپ کو کورسز مل جائیں گے پی ٹی کے بیسز پہ تو ملکل بھی دیر مت کریے دیئے ہوئے نمبرز بھی کال کر کے اگر آپ نے کینیڈا میں اپلائی کرنا ہے اور آپ نے پی ٹی بھی کیا ہوا ہے تو بھی آپ کی اپلیکیشن کینیڈا میں سکسیسفل ہو سکتی ہے اور آپ اپلائی کر سکتے ہو شکریہ شکریہ